نہ ہی پیسے ہیں تو راؤ کے تک گرہ تو کیا کرے گا دنیا کا کوئی گرہ درتی پہ آکے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ چکتا اور یہ چونی چاپ تو سودھا ہی کچھ نہیں ہے ان کا یہ امراج تے بیٹھے یہ امردیب کادیا نے ان کو اریدوارتہ چھوڑ گئی ہوں ہمیں کتوں کو انہوں نے سارے دیش کو پریشان کیا ہوا ہے بھائی کسی آدمی نے اگر پچیس لون لیا ہے اگر وہ اپراد دیا ہے تو ان بینک نبی اپسی کمپنیوں تو پچیس کروڑ آدمیوں کو لون دے رکھے ہیں تو یہ سب سے بڑے اپراد دیا ہے اگر کوئی آدمی سمیک پی رہے تو اپراد دیا ہے بھائی کیوں گھرید رہے ہیں ارے بیچنے والا اس سے بھی بڑا اپراد دیا ہے چور کو کیوں پکڑو چور کی مانے پکڑ لے یار نہیں تو اور چور پیدا کرتے گی سب سے پہلے آپ بیسک بات سمجھ لیں ساتھیوں اگر آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارا ایک چینل ہے یوٹیوب پہ ڈسینٹ اڈوائز کے نام سے جس پہ میں دو جار سے بھی زیادہ ویڈیو ڈال چکا ہوں لون سے ریلیٹیڈ آپ کو یا آپ کے کسی بھی یار پیارے رستے دار کو لون سے ریلیٹیڈ کوئی بھی دکت پریشانی سمجھ سے اگر آ رہی ہے تو یوٹیوب کے سار کے اپسن میں جا کے وہ پروبلم لکھیں آپ کے جیسے ہی ڈسینٹ اڈوائی لکھیں گے ترنچ پر بہاوسی آپ کی سمجھ سے غصت سمجھان ہو جائے ساتھیوں انسیکیور لون میں میکسیمم کوئی بھی بینکی اینی بی ایف سی کمپنی آپ کے ساتھ کیا کر سکتی ہے سب سے پہلے تو آر بیٹیشن کر سکتی ہے آپ کی مطلب آپ کے پاس سول آر بیٹیٹر کا نوٹیس بھی سکتے ہیں اگر آپ کی پانچ یا چار ای 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 ڈی پولٹ ہوئی ہوں گی تو آپ کے پاس آگیا ہوا دو تین ہی یا مائی جیسے ہی آپ کی ڈی پولٹ ہوتی ہیں تو آپ سب سے پہلے آپ کے پاس ریکال نوٹیس آتا ہے ریکال نوٹیس کا مطلب کیا ہے کہ بینک قانونی روپ سے آپ کو دمکی دے رہا ہے اس میں جیادہ تر سات دن کا ٹائم دیتے ہیں سیونڈے کا بھائی سات دن کے اندر اندر مارا سارا پیسہ واپسی دے دو بھلے ہی آپ نے بیچ سال کے لیے کوئی اوم لون لیا ہے یا کوئی پرسنل لون آپ نے پان سال کے لیے لیا ہے جیادہ تر پان سال سے جیادہ پرسنل لون ملتا نہیں اگر آپ نے پان سال کے لیے لون لیا ہے اور آپ کی پانچ ای ام آئی گئی ہیں صرف ابھی پانچ منہ گئی یا چھے منہ گئی لگا لو تو یہ آپ سے اپنے سڑھے چار سال کے پیسے جو آپ نے ای ای ام آئی میں دینے تھے وہ سارے مانگ رہے ہیں اور ان کا بیاج بلنٹی جرمان نہیں مانگ رہے ہیں قانونی روپ سے آپ کو دمکی دے رہے ہیں کہ اب ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے آپ کا ویوار خراب ہے آپ کی مارکٹ خراب ہے میرے سارے پیسے دو ان کو سارا پتا ہے رہا ہے اس سے ہی ہم آئی تو دینی جا رہی آ رہی ہے سڑھے چار سال کے پیسے کہاں سے دے گا آپ کو سائیکلوجیکل پریسر میں دے رہے ہیں منو ویگیانک دباؤ کے اندر آپ کو لیا جا رہا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ فیک نوٹس آپ کے پاس بھیجے جا رہے ہیں چونی چھاپ بھیجتے ہیں ریکال نوٹس کا ساری طرح کے نوٹس فیک بھیج رہے ہیں لوگوں کے پاس فیک نوٹس ڈیسینٹڈ وائلک کے ویڈیو دیکھ لیں آپ کو پتا لگ جگہ جو نوٹس آپ کے پاس آیا وہ فیک ہے کہ جہنوان ہے اس کے علاوہ یہ کیا کر سکتے ہیں آر بیٹیشن کا نوٹس بھیجتے ہیں آپ کے پاس لکھائے گا سول آر بیٹیٹر اگر آپ کی چار پانچ ایم آئی ڈیفولٹ ہو گئے ہیں تو جرور آگیا ہوا آر بیٹیٹر کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے تو ایک بات سمجھ لیں کہ ہمارے دیس میں کسی بھی جج کا نام آر بیٹیٹر نہیں ہے آر بیٹیٹر نام کے ہر بینک این بی ایف سی کمپنی کے پاس آفیسر ہوتے ہیں جیادہ تریس پوسٹ پہ کس کو لگاتے ہیں ریٹائر جج کو لگا لیتے ہیں یا کسی ریٹائر گھرچڈ آفیسر کو لگا لیتے ہیں یا کسی سینئر ایڈوکیٹ کو لگا لیتے ہیں اب جب یہ آپ کے پاس نوٹیز بیٹھتے ہیں ریٹائر چھوٹا چھوٹا لگ دیتے ہیں جج صاحب کا نام بڑا بڑا لگ دیتے ہیں ارے جب وہ جج صاحب ریٹائر ہی ہوگے تو پھر وہ پاوری قتم ہوگی یا کوئی آدمی ڈی سی ہے اور اس کے وہ ریٹائر ہوگا تو پاور کلم کی طاقت قتم ہوگی چاہو کسی بھی بوسٹ پہ ہے کیونکہ دیموکریسی ہے لوگ تنتر ہے دنیا کا سب سے بڑا یہاں یہ تھوڑی ہے کہ تالیبانی شہصن ہے کو یہ ایک بار بن گیا تو لائف ٹائم کے لیے اس کی کلم کی پاور ہوئی رہی جب تک وہ حرجوار جائے گا تو ان کے پاس کیا رائٹس کیا ہیں مطلب کیا آر بیٹیٹر کا مطلب ہے مدیہست میڈییٹر بچولہ اس کا کام کیا ہے بھئی جازہ تر یہ اپنا ایک آفیس بنا کر رکھتے ہیں بہت سے سینئر ایڈوکیٹ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ جج کی بومی کامیں ہوتے ہیں مطلب وہ دونوں پاکسوں کی بات سنیں گے اور جو ان کو ٹھیک لگے گا پھر وہ ایک ڈیسیجن دے گے جس کو قانون کی باسہ میں اووڈ بولتے ہیں اب اس نے اگر اووڈ پاؤس کر بھی دیا اس آر بیٹیٹر نے سب سے پہلے تو جو آر بیٹیشن کی پرکریہ ہے یہ ہوتی کیوں ہے یہ سب سے پہلے کیا ہے آر بیٹیشن این کونسیلیشن ایکٹ 1996 1996 میں کانون منا کیونکہ کوٹ کے اوپر مارے دیش میں بہت زیادہ بڑن تھا کروڑوں کیس آج بھی پینڈنگ ہے تو بھائی باری ان کا نبٹار ہو جے باری کیس کا تو مجھے کوٹ میں لٹیشن آئے نا کوٹ میں کیس وہ آئے ہی نا کیونکہ اگر کوٹ میں کیس آئے گا تو پھر اس کا بھی ستان دینا پڑے گا بھائی چھوٹا ہو چاہ بڑا کیس ہو ہمارے ہیں تو دس جار کے کیس بھی درجہ ہو سکتا ہے دس کروڑ کبھی سو کروڑ کبھی پنسو کروڑ کبھی یہ کوئی لیمٹ تو ہے نہیں کہ کوٹ میں آپ جا نہیں سکتے آپ ماننے سپرنگ کوٹ کا بھی دروازہ کٹ کٹ آ سکتے ہیں اب ہوتا ہے کہ بھائی جو یہ آر بیٹیشن ایکٹ ہے اس نے کوئی بینک این بی ایف سی کمپنیوں کو ایسے رائٹس نہیں دیے کہ آپ کا ادھر سٹیٹ میں آر بیٹیشن کر لیں اور جیدہ تر ادھر سٹیٹس ہی آتا ہے تو آپ ایک سیمپل نوٹیس ایشو کرو اسی آر بیٹیٹر کو اور اس بینک کو کہ بھائی جس ڈسٹک میں رہتا ہوں میں جس ہم ٹاؤن میں رہتا ہوں آپ میرے ہم ٹاؤن کے اندر آر بیٹیشن کی پرکیریہ کرو میری میرے گھر سے دو جار کلومیٹر دور کیوں اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے 99% چانس ہے کہ آپ کی ڈسٹی کو ڈاؤن میں کریں گے نہیں اگر کر دیں تو ایسے کوئی رائٹس نہیں ہے کہ یہ آر بیٹیٹر کریں گے آپ کہہ دو میں آر بیٹیٹر دوں گا میں ایک آدمی کو پوائنٹ کروں گا اور وہ دونوں پاکس کی بات سنے گا میری بھی اور بینک کی بھی اور جو وہ ڈسیجن دے گا وہ دونوں پاکسوں کو ماننے ہوگا اب وہ اس کو ماننے گے نہیں کہہ دے بھائی جب آپ میرے کو نہیں مان رہے آر بیٹیٹر کو تو میں آپ کیا آر بیٹیٹر کو کیوں ماننوں اب کیا ہوگا اب اس بینک یا نبی ایف سی کمپنی کو آئی کورٹ میں جانا پڑے گا آئی کورٹ کی ڈائریکشن لے کے آنی پڑے گی آئی کورٹ ایک آدمی کو پوائنٹ کرے گا تھرڈ پارٹی کو جو نہ بینک کا آدمی ہوگا نہ آپ کا وہ جو ڈسیجن دے گا وہ دونوں پاکسوں کو ماننے ہوگا اس میں سالوں لگ جاتے ہیں تب یہ وہاں کبھی جاتے نہیں تو اس طریقے سے آپ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں یا اگر انہوں نے آر بیٹیٹر کی پر کیا پوری بھی کر دیا ہے تو سیکشن تھرٹی فور کے تحت آپ ان کے خلاف کورٹ میں جا سکتے ہیں کیونکہ یہ جج کا نام ہے ہی نہیں اس نے ووڈ دے بھی دیا ارے بھائی میں نے تو آج تک کبھی بھی گراہ کے ایت میں ووڈ پاس ہوتا نہیں دیکھیا کبھی بھی بھی حیصلاتے ہوئے نہیں دیکھیا کیونکہ کہیں نہ کہیں تو گاک بھی غلط ہے بھائی پیسے نہیں دی رہا لیکن اس کے پاکس کو اگنور کر کے بینک یا ان بی ایپ سی کمپنی کی سائیڈ آتا ہے اگر اوڈ پاس ہو بھی گیا تو آپ کی کوئی بھی چل سمپتی آپ کی جبت ہو سکتی ہے اچل سمپتی نہیں ہو سکتی موویبل پروپرٹی ہو سکتی ہے انموویبل نہیں ہو سکتی جیسے مکان دکان جمین جداد پیکٹری کارکانہ سکول کولیج بنگلہ کوٹھی اس کے اوپر یہ اوڈ لاغونی ہوتا کوئی چونی چھاپ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اوڈ پاس کروا کے آر بیٹیسن کی پرکریا کروا کے آپ کے مکان کو جبت کر دیں گے آپ کی مکان کی ایکسن ہو جگی ایکسن کر دیں گے بولی کروا دیں گے جمین کی کروا دیں گے فیکٹری کروا دیں گے سو پرسنٹ بکواس کر رہا ہے چل سمپتی موویبل پروپرٹی جیسے سکوٹر موڈزاگل کار جیپ ٹرک بس اس کو ٹیچ کروا سکتا ہے لیکن اس میں بھی ایک کنڈیسن ہے اگر آپ کی وہ ویکل پہلے ہی لون پہ ہے تو اس کو ٹیچ نہیں کر سکتے کیونکہ پہلا کس بینک نبی ایف سی کمپنی کا جس نے آپ کو لون دے رکھا ہے اور یہ اوڈر تو دے سکتے ہیں انہوں نے آورڈ پاس کر دیا اس کے بعد بھی انہوں نے کوٹ میں جانا پڑے گا بینک نبی ایف سی کمپنی کو کیونکہ وہ جج کا نام ہے ہی نہیں اس نے آورڈ پاس کر دیا اس کے بعد بھی کوٹ میں جانا پڑے گا کوٹ کے اوڈر لے کے آنے پڑیں گے تو آپ کوٹ میں جا کے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اور اس میں اسٹے مل جاتا ہے تیسرا جہدہ سے جہدہ چیک باؤنس کریں گے بھائی چیک باؤنس کریں گے کرتے کا ہے ادھر سٹیٹ میں کر دیتے ہیں تو ڈرے گا براہنی اگر آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں اڑکے میں لے دیں تو آپ کو چودہ دن کے لیے نیای کراست میں جانا پڑ سکتا ہے چودہ دن کے لیے آپ کو جیل میں جانا پڑ سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کو اڑکے میں نہیں لے رہے اگنور نہیں کر رہے تو یہ بی لیبل اوفینس ہے جمانتی پراد ہے بائی اینڈ جمانت ہو جاتی ہے سیم ڈے جمانت ہو جاتی ہے ترنت پر باؤنس جمانت ہو جاتی ہے مانے سپرنگ کورٹ تک چلتے چلتے پھر چاری پنتالی سال لگیں گے فائنل ڈیزیجن آتے ہوتے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے پچاس بار آئیں گے آپ کے پاس سیٹلمنٹ کے لیے پانچ بار لکھ کے لے کے آئیں گے کہ سیٹلمنٹ کر لو پہلے بیاج پلنٹی جرمان اٹھا دیں گے پھر پرنسیپل کا پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے پھر تیس پرسنٹ دیں گے پھر پنتالی پرسنٹ دیں گے پھر ساٹھ پرسنٹ دیں گے پانچ بار میں پرنسیپل کا بھی چتر پرسنٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے چالی پنتالی سال میں اس کا بولو رامی ہو جگہ اردواری چلا جائے گا اور جنہوں نے آپ کو لون دیا ہے وہ کوئی سوڑا سال کے تھوڑی ہے سوڑا سال کے لڑکے یا لڑکی کو تو کوئی آر بی آئی لیسنس نہیں دیتی بینکنگ کرنے گا تو اس آدمی کی عمر بھی چاری پنتالیس سال تیس پہنتی کچھ تو ہوگی پنتالیس سال کے بعد اس کا بھی بولو رام ہو جگہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے دھرے گھبرائے نہیں صرف اپنے رائٹ سو ردکار جان لیں تب آپ کا ڈر سبباوک روپ سے ختم ہو جگہ اگر دو ترین کے نوٹس کو وائد نہ کریں ایک تو چیک باؤنس کی دوسرا اگر سرفیسی ایک ٹو تھاوزن ٹو کے ایک وڈنگ آپ کے پاس نوٹس آرہ ہے تھرٹین ٹو کا تھرٹین بور کا سیمبولک پوجیسن کا فیجیکل پوجیسن کا یا ڈی ایم صاحب کا اس کو کبھی بھی اڑکے میں نہ لیں کبھی بھی اس کو اگنور نہ کریں اگر آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں اڑکے میں لے رہے ہیں تو آپ کی پروپیٹی کیے آکشن کر دیں گے بولی کر دیں گے سکریپ کی ریٹ میں کباری کی ریٹ میں اس کو بیج دیں گے پھر چاہے وہ مکان دکان جمین جداد پیکٹی کارکانہ سکول کالج بنگلہ کوٹی یا سورم جو بھی آپ نے موڑگیج کر کے رہن رکھ کے گرمی رکھ کے ان سے لون لیا ہے لیکن اگر آپ کو اپنے رائٹس پتہ ہے عدکار پتہ ہے تو آپ سرفیسی ایکٹ میں بھی اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ورلڈ کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر ہے آپ کے جو فنڈامینٹل رائٹس ہیں جو سمیدان نے آپ کو ادھکار دی ہیں وہ سرفیسی ایکٹ اس کو ختم نہیں کر سکتا نہ ہی مرے دیس میں کوئی ایسا ایکٹ آئے گا اگر آپ کو اپنے رائٹس نہیں پتا تو لاکھوں آدمیوں کی پروپیٹی کو سکریپ کی ریٹ میں بھیج چکے ہیں کباری کی ریٹ میں اس کو بھیج چکے ہیں اب for example آپ کی پروپیٹی کی ولیو تین کروڑ روپے یا آپ نے دینے ایک کروڑ روپے یا اس کی مارکٹ ولیو ایک کروڑ روپے لگا رہے ہیں ریزرو پرائیس اس کا ایک کروڑ روپے رکھ دیا تو آپ ایک سیمپل نوٹیشیا شکرہو ان کو کہ بھائی میری پروپیٹی کی ولیو تین کروڑ روپے یا آپ جس لوکیشن پہ میری پروپیٹی ہے دو آدمیوں کا اپیڈیوٹ لے کیا ہو کہ بھائی وہ اپنی پروپیٹی کی ایک روڑ روپے میں سیل کرنے کے لیے تیار ہیں جا بھی میری پروپٹی ہے جس لوکیشن پہ ہے جس گاؤں میں تحصیل میں قصبے میں ڈسٹک میں ہے جتنے سکیر یارڈ کی ہے جتنے سکیر فٹ کی ہے فیکٹریہ کار کھانا ہے جس لوکیشن پہ ہے جس مولے میں ہے جس گاؤں میں ہے جس تحصیل میں ہے جس قصبے میں ہے جس ڈسٹک میں ہے یا آپ کا کوئی فلیٹ ہے جس سوسائٹی میں ہے جتنے سکیر فٹ کا ہے جتنے بھی ایچکے کا ہے اتنے ہی بھی ایچکے کے دو آدمیوں کے ایفیڈیوٹ لے کے آؤ کہ وہ آدمی ایک کروڑ میں اپنی پروپٹی کو سیل کرنے کے لیے تیار ہے تو میں مال لوں ہے میری پروپٹی کی قیمت ایک کروڑ رپے ہے نہیں تو میری پروپٹی کی قیمت تین کروڑ رپے ہے آپ تین کروڑ میں اس کو سیل کر کے ایک کروڑ اپنا لے اور دو کروڑ مجھے دے یا اگر آپ کا کیسی سی کالون ہے کھیتی کسانی کا سمبندیت کوئی لون ہے تو آپ کے اوپر سرفیسی ایکٹ امپلیمنٹ نہیں ہوتا لگو نہیں ہوتا اگر آپ کا بیس پرسنٹ سے پیسہ کم رہ گئے تو بھی سرفیسی ایکٹ آپ کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا لگو نہیں ہوتا پچاس پرسنٹ سے زیادہ پیسے جا چکے ہیں تو آپ ان کے اقلاف ڈی آٹی میں جا سکتے ہیں یہ بھی کوٹ کا نام ہے اگر آپ کی چار پانچ ای 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 ا تو ترد پر باہر سے اڈوائیز لیں پرووینشن بیٹر دن کیوں علاج سے ہمیں سب پریج بہتر ہے اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوڑنا چاہتے ہیں آپ پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کا لون دو کروڑ کا ہے پانچ کا ہے پچیس کا پچاس کروڑ کا کٹنے کروڑ کا آپ کا لون ہے کتنے عرب رپے کا آپ کا لون ہے آپ کے پاس لون سے ریلیٹیڈ جو بھی ڈوکومنٹس ہیں وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے پرسنلی میٹنگ کر سکتے ہیں پرسن نہیں ڈوائی لے سکتے ہیں ٹیلی فونکلی بھی ڈوائی لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ جوڑنے کیا پروسس ہے آپ کی سکرین پہ کامیٹ بوکس کے اندر ایک نمبر آیا ہوا ہے نائن تری جیرو سکس تری فور سیون تری ون فور اس نمبر کو سیو کر کے ویٹس ایپ میسج کریں ترنچ پر باہو سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوڑ سکتے ہیں یا پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں ایک بار جور سے ملکے نعرہ لگ سکتے ہیں سمجھ گے گنجے ٹکلے جیسے سرالوڑوں کی بولنا ہے اگر آپ مارے ساتھ پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور لون سے ریلیٹیڈ جو بھی ڈوکومنٹس آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس سرفیسی ایک 2002 کے کوڈنگ نوٹیس آئے تھرٹین ٹو کا تھرٹین بھور کا سیمبولک پوزیسن کا فیزیکل پوزیسن کا یا ڈی ایم صاحب کا یا ون تھٹی ایٹ نیگوشیابل انسٹومنٹ ایک ٹیٹی نیگوشیابل انسٹومنٹ ایک � 2007 کا یا عربیٹیسن ان کونسولیشن ایک نائنٹی نائنٹی سکس کا یا ریکال نوٹیس آئے ہیں انہیں کسی بھی طرح کا کوئی بھی نوٹیس آپ کے پاس آیا ہے لون سے ریلیٹیڈ جو بھی ڈوکومنٹس ہے وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے پرسنلی میٹنگ کر سکتے ہیں پرسنلی ایڈوائی لے سکتے ہیں یا ٹیلی فونکلی بھی ایڈوائی لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے ہیں کیا پروزیس ہے آپ کی سکرین پہ کمنٹ باکس کے اندر ا نمبر آیا ہے نائن تری جیرو سکس تری فور سیون تری ون فور اس نمبر کو سیو کر کے ڈائریکٹ کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا ویٹس ایپ کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا ویٹس ایپ میسیج کریں گے تو ترنچ پر باو سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جڑ سکتے ہیں یا پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں ایک بار جور سے ملکے نعرہ لگائیں گے بول بے گنچے ٹکلے جائز سے صداح لو باروکی